ڈا لیجنڈ آف سلیپی ہولو جس کو واشنگٹن ایرونگ نے لکھا تھا یہ ایک شورٹ سٹوڑی ہے یہ کہانی انیس سو ستر میں نیو یورک میں ہیڈسن دریا کے کنارے ایک دچ بستی میں پائی جاتی ہے جس کا نام سلیپی ہولو ہے اس کہانی کے اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو اس میں تین سے چار کریکٹرز ہیں نمبر ون پر جو ہمارے پاس کریکٹر ہے وہ ایک سکول ٹیچر ہے جس کا نام اچابو کرین ہے نمبر ٹو پر ہمارے پاس کریکٹر ہے یچہ ابو کرینجس سے محبت کرتا ہے وہ ایک لڑکی ہے جس کا نام کیترینہ وان تسل ہے نمبر ٹھری پر ہمارے پاس کریکٹر ہے وہ اچابو کرین کا مخالف ہے جو کہ اچابو کرین کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا اندہ اینڈ اف سٹوری وہہی جا کے کیترینہ سے شادئی کر لیتا ہے کیسے کر لیتا ہے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں اچ اب اکرین ہے وہ ایک سپرسٹیشیس پرسن ہے جس کو بھوت پرید اور جادو پومی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہانی سب سے زیادہ مزیدہ تب ہو جاتی ہے جب اچ اب اکرین کا بھوت کے ساتھ ساننا ہوتا ہے بھوت کے ساتھ کیسے ساننا ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی ایک راج ہے وان ترسل یعنی کیترینہ وان ترسل کے گھر کو پارٹی ہو رہی ہوتی ہے جس میں سب لوگ ہیں وہ بلائے گئے ہوتی ہیں اچ اب اکرین بھی وہی پر موجود ہوتا ہے لیکن جیسے ہی بارٹی ختم ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر جانے لگتا ہے تو وہاں پر اس کو خالس ہرسمین کا ایک بھوت نظر آتا ہے جو کہ نیو یورک کی ایک جنگ کے دوران ایک گولے سے سپاہی کا سر مانا جاتا ہے اس کا بھوت ہوتا ہے جو اچ اب اکرین بھوت کو دیکھ کے بہت زیادہ در جاتا ہے اور اگلے دن سے ہی اچ اب اکرین جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے سب لوگ ہیں وہ اس بات کے پر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر اچ اب اکرین کہاں گیا اس کو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس بھوت کے پیچھے بھوت کا ہاتھ ہے جو کہ بعد میں کیچوینر سے شادی کر لیتا ہے اسی نے اچ اب اکرین کو ڈرائیا تھا چونکہ اس کو پاتا تھا کہ اچ اب اکرین سے ڈرتا ہے اس لئے اس نے ہرسمین کے بھوت کو استعمال کیا اور اچ اب اکرین کو ڈرائیا اور اسی طرح اچ اب اکرین جو ہے وہ سٹوری سے ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے اور جو ڈروم بونز ہے وہ بعد میں کیتوینر سے شادی کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری شورٹ سٹوری جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی